وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور وہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حیاء کی حفاظت کرتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں آپ دین کا کام کرتے ہیں تو ایک چیز ہے جس سے آپ جو ہے ڈسٹریک نہیں ہونا چاہتے اور وہ شہوات ہیں وہ جو اپوزٹ جنڈر ہے اس کی طرف مائل نہ ہونا ہے بڑا مشکل ہے کہ ایسا ایسا نہ ہو سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا احتیاط کرتے ہیں تاکہ وہ بچے رہیں کہ وہ اپنے رویے کو اپنے مینرز کو یاد رکھیں جب وہ دین کا کام کریں خاص کر جو ایم ایس ایس سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی بچے دین کے بارے میں کام کرتے ہیں خاص کر جس میں برادرز اور سسٹر سائیڈز ہوں اپنے آپ کی حفاظت کریں اس وقت زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے قریب مت ہو زیادہ فرنڈلی نہ ہو ایسا بالکل نہ کریں آپ کا مقصد اس سے بڑا ہے آپ اپنے آپ کو ڈسٹریک کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کسی کے جو ہے وہ کسی کے آگے جا کے بیوی بنیں گی تو آپ گئیں کہ میں کہاں جاؤں گا پھر یار آپ جو ہے کتنے لوگوں کے بارے میں ایسا کہیں گے بھائی ہر دس منٹ بات وہ ہے وہ ہے ایسا نہیں کریں اور آپ لوگ بھی ان کا خواتین ہے یہ چھوٹ چھوٹی باتیں کرنا بند کریں آپ کا بھی ایک مقصد ہے جو اسلام ہے نا وہ آپ کو ایسا بننے نہیں دیتا آپ وہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے جو مرضی کریں نہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک منفع پہلو ہے اور یہ کسی نہ کسی بھرائی کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کو جو کہی صحیح ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ آپ کا بھائی زیادہ ضروری کام ہے آپ کے پاس ان چیزوں کے لئے وقت نہیں ہے اگر باتا ہے ایسے سکول ہیں جس کے اندر لڑکے اور لڑکی کٹھے پڑھتے ہیں خاص کر جو باہر کے ملکے ایسے بھی سکول ہیں جب یہ کوئی ڈیٹ نہیں کر رہا ہوتا پتہ کیوں کیونکہ ان کی جو تعلیم ہیں ان کی اکیڈیمکس ہیں وہ ہی ان کو فرصت نہیں دیتے اسی میں پڑھے رہتے ہیں وہ لوگ اور اس وجہ سے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا وہ اپنی تعلیم میں اتنا کھوئے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ٹھیک ہے نا وہ ویلنٹائن ڈیرز کی چھوٹی نہیں لیتے یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں اس میں پڑھے ہوئے ہیں اور آپ حد سے زیادہ ہی وقت جو ہے اس میں گزاری جا رہے ہیں اور اپنا سارا کا سارا وقت آپ کا ادھر ہی زائع ہو رہا ہے کہ لوگوں کی پکچرز دیکھ رہے ہیں آپ فیس بک پہ فرنڈ روکس بھیج رہے ہیں اس کی دوست بن رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو آپ کا مقصد ابھی نہیں ملا اس کا یہ مطلب ہے آپ اپنے اس مشن کو بھول رہے ہیں